جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے گلگت بلتستان کے صوبہ بنانے کو پاکستان کے کشمیر پر اصولی موقف ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا حکومت آزاد کشمیر ریاست جمہو کشمیر کی نمائندہ حکومت ہے اسے فوری طور پر آزاد کشمیر کی قیادت کو اس اہم مسئلے پر ایک میز پر بٹھا کر متفق کا لاحے عمل تے کرنا چاہیے جماعت اسلامی آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان کے مرکزی امیر ڈاکٹر خالد محمود نے مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی الیکشن مہم میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کی تھی اور اب وہ اس پر عمل درامن کرنے جا رہے ہیں ہم کسی صورت گلگت بلتستان کو پاکستان کا بوری صوبہ نہیں بننے دے گے گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ صوبہ نہیں ہے بلکہ ان کی بنیادی حقوق ہیں جو آزاد کشمیر طرز کے سیٹ اپ سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں حکومت پاکستان آزاد کشمیر کی طرح گلگت بلتستان کو فوری طور پر سٹیٹس دے ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی آزاد جمہو کشمیر اسمبلی میں دونوں میمران نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی مخالفت کی اور اسمبلی میں قراردادیں پیش کی ہیں انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق عیدر خان کو جواب دیا کہ وہ ریاست جمہو کشمیر کے نمائندہ حکومت کے وزیراعظم ہیں انہیں اس نازک معاملے پر پہرہ دیتے ہوئے فوری طور پر آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت کو بلا کر متفقہ لاحے عمل تے کرنا چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ صبح نو نیوز مزفر آباد آزاد کشمیر